بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہی کچھ چیزیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے ویڈیو جو ہے وہ بنائی فائیور کے اوپر پھر ہم نے بات کی فیلانسر ڈاٹ ٹرم کے اوپر پھر ہم نے بات کی اپورٹ کی ٹھیک ہے تو رائیٹ نو وی آر ڈسکس آباوٹا پیمٹ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوگے اگر ہمارے پاس کو سکل سیٹ ہو تو ہم کیا جاتے ہیں اس کو اپلائز کرتے ہوئے اس کو کسی نہ کسی ہے جو ہم نے پلیٹ فارم دیسکس کیے تو سارے پلیٹ فارم کو اپلائز کرتے ہوئے ہم نے کچھ اپلائز کرنا تھا یہ جس کی مدد سے ہم کچھ ہے جو ہم ارن کر رہے ہیں اس کو پی اوپ کر سکے پی اوپ کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اگر ہم بات کر رہے ہیں فائیور کی تو فائیور میں سب سے زیادہ جو کارڈ یوز ہوتا ہے وہ ہمارے پاس پی اونیر کا کارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں پی اونیر کی تو پی اونیر سے پی اونیر بیسیکلی ایک انٹرنیشنل ہمارے پاس کارڈ ہوتا ہے یہ ماسٹر کارڈ ہوتا ہے آپ اس کو اپلائز کر سکتے ہو اس کی اپلائزیشن کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس کو اٹیچ کریں اس کو اونلائن جائیں پی اونیر ڈاٹ کام پہ وہاں پہ ہم اس کو جو ہے وہ کارڈ کو اٹیچ کریں یا کارڈ جو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس فرس ٹائم میں جو ہے وہ پچیس ڈالر جو ہے وہ کیون تو ریوارڈ ملتا ہے اس کا ریفرل بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اگر میں نے ایک کارڈ بنایا ہے مطلب میں نے ایک اکاونٹ بنایا ہے پہ ان یہ اوپر تو میں کسی اپنے دوست کو ریفر کرتا ہوں وہ بھی اس کے اوپر اکاونٹ بناتا ہے اور ہماری جو پیمٹ ہے وہ راؤنڈ ڈالر جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو پچیس اس کو ملتا ہے پچیس ملتا ہے ٹھیک ہے نا تو سیم ایس اگر ہم ڈسکس کریں باقی چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں پیونیر کو وہاں پہ فائیور میں آئٹ کر لیتے ہیں ایسا پیمٹ یہ اٹھوئے ہے تو آفتر سیٹن ڈائم بھی کیا ہوتا کہ جب ہمارے پاس پیسی ہوتا ہوں گے لائک از ان کا تھرش ہولڈ ہے سو ڈالر کا تو سو ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں ہوگا فائیور میں تو آپ اس کو کہا کر سکتے ہو نکال سکتے ہو آپ نے پیونیر کو ایٹ کیا آفتر دا ایڈنگ پیونیر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جیس کیا کرنا ہے جیس کی اپنیکیشن اس کے ساتھ پیونیر کو لیک کر لینا ہے جتنے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں آپ وہاں سے دانس اچھنے اس کو برو لوکل ریٹ پر آپ اس کو لے ہو ایک طریقہ کر گیا ہے وہ توسری نمبر میں فائیور میں سب سے زیادہ utilization ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ٹھیک بینک اکاؤنٹ اب بینک اکاؤنٹ میں ہمارے پاس تین چار چیزیں جو ہیں وہ دیکھتی جاتی ہیں اس میں ہمارے پاس سب سے پہلی کیز دیکھتی جاتی ہیں اور بس ہے ٹائٹل اکاؤنٹ کا ٹائٹل کیا ہے اس کے بعد ہمارا کاؤنٹ کا جو ہے وہ آئی بی این نمبر انٹرنیشنل بینکنگ اکاؤنٹ نمبر ٹھیک ہے نا آئی بین کا مطلب چاہ ہے انٹرنیشنل بینکنگ اکاؤنٹ نمبر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو آفٹر ٹھیک ہے ہمارے پاس کچھ چیزیں جو ہے وہ پیننگ میں چلی جاتی ہیں ہمارے پاس کچھ چیزیں رہے پاس کچھ چیزیں رہتی ہیں جنہیں تو ٹائز کرتے ہیں ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو سیم ایس کیا ہوگا کہ جنب آپ نے بینک جو ہے وہ اٹیچ کر دیا اگر آپ کے پاس 100 ڈولر ہوگا تو آپ اس کو کیا ہے پیاؤٹ کر سکتے ہیں سیم اس کا وہی پروچس ہے آپ نے اپنیگ والے ڈیپ پہ جانا ہے اس کے بعد آپ نے وہاں سے پیاؤٹ کی ریکویسٹ انٹ کرنی ہے تو اس ٹائم بعد کیا ہوگا کہ آپ کے پیاؤٹ میں کرنا ہوتا انگرشن ہو چاہیے تو جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا پیاؤٹ کو تو اسی طریقے سے جناب کیا ہوگا ہمارے پاس آپ ورک میں بھی اسی طریقے سے کیا آپ آئٹ کر سکتے ہو کچھ ایسے ہیں ہمارے پاس پیمنٹ گیٹوے کچھ ہمارے پاس ایسے فریلانس پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں یا ہم ایڈ اپ کرتے ہیں پی پول پی پول ہمارے پاس بسیکلی کیا ہے کہ وہ پاکستان میں سرویس رائیڈوں نہیں ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت کی سرویسیز ہوتی ہیں باہر کی تونٹیز کے لائے آپ دوئی میں ہو آپ سوڈیوہ میں ہو آپ اسٹریلیا میں ہو آپ کیا کرتے ہیں اپنا ایک اکاون سے وہ گریٹ کرتے ہو وہ آپ کو ای میل کے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بینک اکاون جس طرح آپ کا بینک کے نمبر ہوتا ہے اسی طرح سے وہ ایک طرح آپ کا ہوگا ای میل ٹھیک ہے نا لائک از مائن میں اگر آپ بات کروں گی تو میں کچھ بھی ایمیل ڈاٹ کام پھر ہم کیا کریں گے کہ وہ ای میل جس وہاں پھوک کریں گے اسی طرح سے ہم ریکوئے سینڈ کریں گے اور وہاں پر سو ہے وہ پی آؤٹ کریں گے تو چار منتہ ہوگا ہے بیسیکلی ہمارے پاس بیسیک سا رول ہے اس کو اپلائز کرتے ہوئے ہم اس کو پرنٹینیو کارسٹ پر ہیں جو پی آؤٹ ہے اس کو لے سکتے ہیں تکیبی ویڈیو بلے جنا پچا دیں گے انشاءاللہ این حاضر